السلام علیکم دوستوں کیا آل ہیں آپ کے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کریں گے میڈیکل ہیلڈ کی چیزوں کے اوپر آپ کو پتہ ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا اپنے آپ کو ہیلڈی رکھنا انتہائی ضروری ہے اگر ہم نہ رکھیں تو پھر ہم لوگ کو ایسی مشین سے کوئی ضرورت پر جاتی ہے تو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے جندگی میں ان کا یوزیج کم سے کم رکھیں اب یہ مشین میں آپ کو دکھاتے چلوں کہ یہ مشین ہے کیا چیز اور اس کی ضرورت میں پڑتی کیوں ہے ہم لوگ جو آج کل ہر دوسرا بندہ فاس فوڈ کھانے کی طرف چلا گیا ہے لوگ گھر کا کھانا پریفر نہیں کرتے لوگ بولتے ہیں گھر کے اندر کھانا مل رہا ہے وہ گھر کا کھانا لوگ ہیں نا ہمارے پاس ایک مثال بھی ہے کہ گھر کی مرگی ڈال برابر یہ مشترہ بھی ہے ہمارے پاس تو یہ یہی بتاتا ہے کہ گھر کے کھانے پھر ہم لوگ دور باگ رہے ہیں اور بھار کا ہمیں کچھ بھی ملے ہم لوگو خوشی خوشی کھا لیتے ہیں تو میں اس کا پتا چلوں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں پھر ایسی مشینوں کے ضرورت پر جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ کو ہماری زندگی کو تنگ بھی کرتی ہے نوٹ آؤٹ ہمارے تنگ زندگی کو آسان بناتی ہے پر وہ تنگ ہم اپنی زندگی کو خود ہی کرتے ہیں چلیے اب میں کوئی چلوں اس مشین کے بارے میں یہ سب سے پہلے تو اب نام پڑھ سکتا ہیں میڈیسائن میڈیسائن نام سے بتا رہے کہ میڈیکل کی مشین ہے یہ ٹھیک ہے اب میڈیکل کی مشین میں میڈیسائن ایک بہت بڑا برینڈ ہے میڈیسائن کا کیا کیا کام ہے میڈیسائن کیا کون کون جن مشینیں بناتا ہے میں کوئی باتا چلوں یہ ہے ہمارے پاس اس کو بھولا آتا ہے میڈیسائن پسٹن ڈریور کمپرنسار یہ ہے ہے کیا چیز نیوبیلائزر ہے ایک نیوبیلائزر ہے میڈیسین یا کیا بناتا ہے میڈیسین ایک پسٹن نیوبیلائزر بناتا ہے میڈیسین شگر کی مشینیں بناتا ہے میڈیسین میڈیسین بلگ پریسر کی مشینیں بناتا ہے میڈیسین ہمارے پاس بہت ساری دوائیاں بناتا ہے کیونکہ بہت ساری دوائیاں جو دنیا میں پانا بہت مشکل ہے میڈیسین نے ہوتا رکھی آفتہ مہتر میزائن وہ اتنا یا جدید ہو چکا ہے کیسے دھوائیاں بنانے میں محالت حاصل کی ہوئی ہے میڈیسائن نے اچھا جی میڈیسائن کی جنہیں تعریف کی جائے اتنی کم ہے اب میں بات کروں آپ سے اس مشین کی تو یہ نیوبیلائزر اب یہ نیوبیلائزر کا کام کیا ہے اور یہ چلتی کس طرح ہے ٹھیک ہے سب میں آگا باتاتا ہوں نیوبیلائزر ہوتا ہے اس لیے بہت سارے کام ہوگی ہوتا ہے اگر تو آپ کو سانس رکھ رکھ کے آ رہا ہوں تو آپ نیوبیلائزر کر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا ایک پہلا اس کا یوزہ ہوگی ہے سب سے نورمل یوزہ ہوگی ہے ٹھیک ہے دوسرا اگر آپ کو نزلہ ذکام ہے نزلہ ذکام کو روکنے کے لیے یہ ایک جدید وہ ہے اس میں اس کا کیمیکل ڈلتا ہے اوپر سے وہ میڈیسن ہوتی ہے وہ وینٹولین اور وہ ہی جیز آپ سے ہوتی ہے وہ آپ ادھر سے ڈالتے ہیں اور آپ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اوپر سے پھر یہاں پہ اس کا لگتا ہے یہ دکھتے ہیں یہ اس کا پائپ ہے یہ پائپ اس کے یہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں میں آپ کو دو منٹ ڈیجے کا یہ دیکھیں آپ یہاں کنیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر یہ اس کے پچھے تار ہے یہ ہم نے اندر ڈالی ہو یہ اس ٹائم پہ یہ تار آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تار ہے یہ تار نکلتی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ پھر سаяв نے سیرنج کے تھر 경우에는 ڈالا ہوتا ہے اس میں لگتا ہے یہ ماسک اسے کیوں میں اکسیجن کی ماس رکھتا ہے اس طرح یہ ماس لگتا ہے یہ ماسک پھر ہمارے فیس سویٹ ایچ ہوتا ہے پھر ہوتا کیا ہے یہ یہاں سے پریشیر پھوکا ہے ہوا کے ذریعے رہے що ہوا سے کیا ہوتا ہے اس کے دنے یہ لوگ ہو مفتا ہے وہ ماس کے تھر 48% آپ کے فیس میں ملابا کے ہیںپی ایسے ایسے گیی جائے کسی بھی وجہ سے وہ دوسرا یہ کہ نزلہ ذکام کسی کو ہو جائے نزلہ ذکام کے اندر مطلب ایسا ہو کہ وہ تکلیف میں ہو اور اس میں تو اس کے لئے ہوتا ہے تیسرا یہ کہ ہمیں خانسی آ رہی ہو زیادہ خانسی کو روکنے کے لئے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نزلہ خانسی کو آ رہی ہو اس کو ایک کنٹرول کرتا ہے اگر اس کو ریگولاری کریں ایک باری میں اس کا اثر نہیں ہوتا اس کا اثر ہوتا ہے دو تین باریوں میں دن میں دو تین بار کریں اس کا اثر اتنا اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے خانسی کے بعد اگر آپ کا سینہ کسی وجہ سے جام ہو جائے جیسے کہ بلغم کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے سینہ ہمارا اکثر اور جو ہم بھار کا کھاتے ہیں پیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے اندر بیکٹیریا جنم لیتے ہیں جو کہ ہمارے اندر بلغم وغیرہ بناتے ہیں اب اگر بلغم وغیرہ سے ہمارا سینہ وغیرہ جام ہو جائے تو پھر اس مشین کا استعمال کر سکتے ہیں ہم اس مشین کے استعمال تھے ہم اپنا سینہ کھولیں سینہ کھولیں اور بلگم بلگم ہم روان کریں اور اس کو اپنی خانسیہ سی کے تروں نکال دیں یا اس کو روان کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر ہمارے سینے میں درد ہو اس سینے کا درد بھی ہے یہی مشین سے ختم ہوا کیا جا سکتا ہے اس کو چلائیں آپ نیبلائزر یہ تقریباً دس سیکنڈ دس منٹ کا یہ ایک عمل ہے پورا امناک اللہ کے سارے جو گمیکل ہوتا ہے وہ امناک کے تروں انہیل کرتے ہیں اپنی باڈی کے اندر اور اپنی آپ کے باڈی کے اندر سارے تکلیف کو ختم کر دیتا ہے تو یہ اس کا کام ہے آج کی ویڈیو اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں امید کرتا ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں دعاوں میں آت بہت بہت شکریہ اللہ حافظ